درود بھیج دیں محمد و آل محمد زیبا ہے وقار بادشاہی کے لیے زیبا ہے وقار بادشاہی کے لیے جرعت واجب ہے کچھ کلاہی کے لیے جرعت واجب ہے کچھ کلاہی کے لیے لازم ہے لازم ہے کہ ہو اہل سخن تیز زبان لازم ہے کہ ہو اہل سخن تیز زبان تلوار ضروری ہے سپاہی کے لیے آج ہلکی برسات بھی ہوئی ہے تو اسی حوالے سے ایک روبائی جو ہے پروا تیغے زبان کو سجنے کی نہیں حاجت تبلے سخن کو بجنے کی نہیں حاجت تبلے سخن کو بجنے کی نہیں دربار ہے ابر تبا لیکن ہوں خموش دربار ہے ابر تبا لیکن ہوں خموش عادت ہے برسنے کی گرجنے کی نہیں کیونکہ یہ مجالس خمسہ جو ہے وہ اسال سواب تھی بھی ہے توسی مناسبت سے ایک روبائی خرشید شرف برج شرف میں ہوگا خرشید شرف برج شرف میں ہوگا جوہر معدن میں در صدف میں ہوگا مشرق میں کے مغرم میں کرو دفن اسے مشرق میں کے مغرم میں کرو دفن اسے جو عاشق حیدر ہے نجف میں ہوگا یہ روبائی بھی ملاحظہ ہو دل قبر کے در سے تہبالا ہوگا دل قبر کے در سے تہبالا ہوگا پر خوف نہیں پوچھنے والا ہوگا عشق علی آئیں گے مسلِ خرشید عشق علی آئیں گے مسلِ خرشید تربت کے اندھیرے میں اجالا ہوگا یہ روبائی بھی حاضرِ خدمت ہے اس کے بعد پھر مرسی ہے حرسا نہ کوئی لاکھ جوانوں میں ملا حرسا نہ کوئی لاکھ جوانوں میں ملا آشور کو احمد کے یگانوں میں ملا آشور کو احمد کے یگانوں میں ملا نادانوں کی صحبت سے نکل کر اے قیس نادانوں کی صحبت سے نکل کر اے قیس دانا تھا تو تذبیح کے دانوں میں ملا نادانوں کی صحبت سے نکل کر اے قیس سلام کو میں نے سلام کیا اور کیونکہ وقت کے اندر تحریف مرسیہ تو ہوئی چکا ہے کیونکہ یہ مرسیہ جنابِ حر علیہ مسلم کے حال میں ہیں اور جنابِ میر وحید علی اللہ و مقامہو کا تصنیف کردہ ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سور فاتحہ جناب اثر صحاب مرہوم اور جنابِ میر وحید میرنیس مرزد عبیر تمام جملہ مومنی درود بھیج دے محمد و آل محمد آزم تھے پہلے حضرتِ عباسِ باوفا یعنی قریب نہر کے خیمہ کریں بپا تھے برسرِ فساد اُدھر بانیِ جفا برہم تھا اس طرف پسرِ زیغمِ خدا عبوروپا بل تھا کھینچ چکے تھے حسام کو عبوروپا بل تھا کھینچ چکے تھے حسام کو پر حکمِ شہ سے چھوڑ دیا اس مقام کو لشکر سے کہہ رہا تھا بِنِ سَعْدِ بھی عدب ابنِ علی کے قتل میں تاخیر کیوں ہے اب کرتا تگاہ شور کہ یا شاہ تش نلب نکلو کہ مستعد ہے کمر بستفو سب غربت میں ہاتھ اٹھاؤ ہر ایک نونحال سے فرصت کہیں ہو آج جدالو قتال سے فرمایا شاہ دینے کہ ابباس مشتقاؤ حاضر ہوئے تو حکم دیا شاہ نے کہ جاؤ پاس اپنے ابنِ سادے پاس اپنے ابنِ سادے ستمگار کو بلاؤ بھائیہ یہ بات میری طرف سے اسے سناؤ ظالم بہت ستا نشہ مشرقین کو منظور کب ہے جان بچانا حسین کو بیتاب خود ہوں شوق شہادت میں دم بدم پر آج کارزار کا ساما نہیں بہم اکثر ہے مجھ کو کام بھی اور دن بھی اب ہے کم بے کس پکل وہ کیجیو کرنے ہو جوں ستم کر بہرے جنگ منع سپاہے جہول کو دے محلت ایک رات کی جانے بطول کو یہ حکم سن کے بڑھ گئے ابباس نوجوان جا کر تھمیں قریب سفے لشک رے گران فرمایا ابن ساد ستم گار ہے کہا لائیا ہوں کچھ پیام شہنشاہ ان سجا اس کی خبر اسے کوئی جا کر شتاب دے تا آ کے جو کہوں وہ سنے اور جواب دے خادم نے جا کے دی خبر آیا وہ خیر سر بر میں لباس فاخرہ اور سر پچتر زر پر تھا جو اس شغال کے دل میں اسد کا ڈر تھے سات جانسار ملازم ادھر ادھر کچھ پہلواں تھے ہاتھوں میں تیغے لیے ہوئے شند افسران فوش تھے حلقہ کیے ہوئے کہنے لگے یہ حضرت ابباس با وفا ہے تجھ سے یہ پیام جگر بند مرتضی ہر طرح ہم سے گر تجھے منظور ہے وغا کل جنگ کی جو آج ہے تاجیل ایسی کیا بیتاب دل ہے بندگی رب کے واسطے محلت طلب ہوں تجھ سے میں ایک شب کے واسطے ملائزہ ہوئے بن خاص طور سے گوش ہے دل سے کہنے لگا غرور و تکبر سے وہ جہول شب کیسی ایک آن کی محلت نہیں قبول قاپا یہ سن کے بازو لخت دل رسول فرمایا بس غموش ہو بکتا ہے کیا فضول یہ بے رخی پیام امام غیور پر لانت خدا کی اس تیرے کبر غرور پر ہر بی وہی تھا چبات تھتم بدم ہر بی وہی تھا اور چباتا تھا دم بدم زانو پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا اے ستم یہ حال دیکھ کر مجھے بے حد ہوا علم افسوس کس بلا میں فسے سر ور امم یس رب میں کیوں نہ لے گیا رستے سے پھیر کے یہ مظلمہ ہے مجھ پا کہ لائیا ہوں گھیر کے جب ابن سعد نے یہ سنی گفتگو جل بھن دل میں ہو گیا فورا ادو اے حر دیکھا نگاہ قہر سے بیدی نسو اے حر چتوان سے اس کی جابی ہوا سرخ رو اے حر چتوان سے اس کی یہاں بھی ہوا سرخ رو اے حر بل اب روئے شقیپا جو پایا عطاب سے غازی نے لے لی ہاتھ میں کلوار ڈاپ سے بولا وہ نابکار کہ تھی کیا یہ گفتگو شاید ملا ہوا ہے علی کے پسر سے تو کیوں میرے سامنے یہ طرف داری عدو بس کہہ دیا کہ کھونا بہت اپنی عبرو ایسا نہ ہوں کہ کر کے گرفتار بھیج دوں پیش یزید مثل گنہ گار بھیج دوں اللہ ہری پاز داری شپیر خوش خسال لرزا تمام جسم ہے چہرا ہے لال لال میرا نہیں لحاظ یہ ہے بے خودی کا حال اس سے کو ٹالتا ہوں میں اتنا نہیں خیال ہاں لائق سزا ہیں یہ گستاخیاں تیری اب کچھ کہا تو قطع کروں گا زبان تیری ہر نے کہا نہ آپ سے باہر ہو اس قدر ہر نے کہا نہ آپ سے باہر ہو اس قدر تیرا لحاظ کچھ ہے نہ حاکم کا مجھ کو ڈر تیرا لحاظ کچھ ہے نہ حاکم کا مجھ کو ڈر میرا نہیں لحاظ یہ ہے بے خودی کا حال درود بھیج دے محمد والے محمد ہر نے کہا نہ آپ سے باہر ہو اس قدر تیرا لحاظ کچھ ہے نہ حاکم کا مجھ کو ڈر دیکھ اب کلام سخت زبا سے کہا اگر دیکھ اب کلام سخت زبا سے کہا اگر چہرہ بگاڑ دوں گا تیرا اوہ زبوس یار چہرہ بگاڑ دوں گا تیرا اوہ زبوس یار بودہ مجھے بفضل الہی نہ جانی یو بودہ مجھے بفضل الہی نہ جانی یو گرسہ نہ کھ لوں تو سپاہ یا جانی یو مجھے بفضل 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 نالی حضر 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 مجھے محمد اللہ محمد صلو بفضل بفضل حضر حضر شہ خاص و عام سے حاصل ہے فالے نیک تیرے اس کلام سے کہتا ہے تو کہتا ہے تو ملا ہے شہ خاص و عام سے حاصل ہے فالے نیک تیرے اس کلام سے خالق ملائے مجھ کو امام انام سے دوری نصیب ہو مجھے افواج شام سے حاصل تقرب خلف بوتراب ہو یارب نہ اس طرف میری مٹی خراب ہو عالی رہی مٹی خاف کیونکہ میں بینگلور میں تیاری ہوں نہیں سکی اور جو میری میں اپنی بساد بھر کر سکتا تھا وہ بھی نہیں کر سکا تو جو بھی غلطیاں ہوں تو اس کو درگزر فرمائیے گا درود بھیج دے محمد والے محمد پہ گھبرا کے نابکار پکارا کہ کیا کہا اور نے کہا جو میں نے کہا وہ بجا کہا گھبرا کے نابکار پکارا یہ کیا کہا اور نے کہا جو میں نے کہا وہ بجا کہا بولا سزا ملے گی اگر نہ سزا کہا اور نے کہا جو پھر یہ سخن بے ہیا کہا محلت نہ ایک بات کے کہنے کی پائے گا پھل تیخ کا دریدہ دہن مو بکھائے گا بولا نمیل حسین سے اے مرد زی شعور اور نے کہا یہ ہے شدنی ہوئے گا ضرور بولا شقیر یہ رائے ہے فہمو خیرت سے دور فرمایا ہر نے ہے یہ تیری عقل کا فطور بولا لئی کہ جا کے ادھر ذر نہ پائے گا ہر نے کہا خزانے دیں ہاتھ آئے گا یہ بند بھی خاص طور سے گوشہ دن سے فرمائیے گا ملاحظہ اور اس کی بیعت خاص طور سے بولا بسان شولہ بھڑک کر وہ بد زبان دوں حکم کٹ لے تیرا سر کوئی پہلوان قبضے پہاڈ ڈال کے ہر نے کہا کہ ہاں بولا بگڑ کہ ہر کا پسر بند کر زبان بولا بگڑ کہ ہر کا پسر بند کر زبان چرکاوہ گرنا ساری میں برہ کٹوں گا میں چرکاوہ گرنا ساری میں برہ کٹوں گا میں تالو سے پھر زبانی نجیس کھینچ لوں گا میں کہنے لگا برادرِ غرِ خُجِستفال اوہ اہلِ شر ہے خیر اسی میں زبان سمحال گر بڑھ گیا تو ہوگا نا تا حشر کم جلال کر دوں گا دم میں دامن سہرا لہو سے لال ہم خوف پیلے مست سے کرتے نہیں کبھی تو ایک ہے کیا ہزار سے گرتے نہیں کبھی جنابِ حر علیہ السلام کا غلام کیا کہہ رہا ہے حفظِ مراتب ملحیظہ ہو بولا غلام غلط کے کلائی تقاس تھی بولا غلام غلط کے کلائی تکاس تھی آقا سے میرے ایسے سخن کیا عدو ودی ہی شرط کھینچ لوں تجھے گھوڑے سے زیرزیم ملحیظہ تُس سے نہ یہ امید تھی اے حر نیخ ہو سردار سے غلام کرے ایسی گفتگو غر نے کہا قریب ذرا آکے کہیے تُو غر نے کہا قریب ذرا آکے کہیے تُو فولادی خود ہوتا ہے پھر گوش کے تلے فولادی خود ہوتا ہے پھر گوش کے تلے کیسا یہ سر کو چلتا ہے پاپوش کے تلے درود بیجدے محمد والے محمد 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 کہنے لگا یہ چل کے بینے ساد روسیہ دیکھو ادھر سے جاتا ہے کس طرح سو شاہ اور نے کہا نہ روک شکے گا خدا گواہ کہہ دے جنود شام کو ہوں آ کس درا لشکر میں بزدلیں ہیں کیا ہم کو روکیں گے امبو ان شغالوں کے زیغم کو روکیں گے یہ کہ کہ سات والوں سے ہر نے کہا کہ ہاں پھر کیا تھا آندھی ہو گئے اسپان خوش انا اکثر سوار بہر تاقب ہوئے روان پانا تو کیسا گرد فرس کا نہ تھا نشان رش کے چمن تھے خاروں کے بن سے نکل گئے پریوں کے چار تخت تھے سن سے نکل گئے کیونکہ اب یہاں سے جناب حر فوج امام حسین میں آتے ہیں اور ان عدامت کے کلام اور جنگ لیتے ہیں تو وہ بند میں نے نظری کر دی کیونکہ کافی طول ہو جاتا یہاں سے جنگ کا آغاز ہے ملحظہ دروت بھیجتے بلند آواز نہیں اے بادر نتق برج دہن سے تلو کر اے بادر نتق برج دہن سے تلو کر تلو اے تب ہاں کمال ہنر کاش یو کر اے فکر جنگ کو اے فکر دل کو جنگ کی جانب رجوع کر ہاں 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 اے وحیب ہر کی لڑائی شروع کر آغاز سے خیال ہے سب کو مال کا دکھلا دے ناظرین کو مرقع جدال کا ہاں اب سنو بیان بغائے ہرے جری کہنی ہیں صاف صاف مجھے ہر کی سف دری گھوڑا ہے وہ نہ ہور کرے جس کی ہم سری ہلتے ہی باد جوڑا جس تر حسے پری ایک غلم یان تائفہ ان سجاں ہوا دوش سباب تخت سلیمہ روا ہوا پہنچا نبردگاہ میں جب عاشق امام نعرہ کیا یہ روک کے اس پہ سبک لجام ایسا کی نانے کوف و روم و عراق و شام قرآن کی قسم یہ میرا راست ہے کلام جاہل ہو مو کو مصحف ناتق سے پھیر کے لے جائے قہر حق تمہ دوزق میں گھیر کے ملائزہ ہوئے بن خادم ہوں میں امام فلق احتشام کا دیکھو جہاد آج علی کے غلام کا ہے کیا حجوم فوج رہو مصر و شام کا ہونے تو دو فراج نیام و حسام کا ملائز 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 سب سے گرشتا ہوا بڑھا مزمور اجس کا تیشہ نخوت سے یوں گڑھا سمسام بیٹا سیف سے ہوں نامدار کا دشمن ہوں دوستان شہز الفقار کا نام بتایا ملون نے اپنا سمسام اور اس لفظ سے شاعر نے کیا کیا فائدہ اٹھائے ہیں آگے ملاحظہ کروئے محمد والے محمد پر صلوات دوستے ہیں سمسام بیٹا سیف سے ہوں نامدار کا دشمن ہوں دوستان شہز الفقار کا دو کردے میری تیغ سپر ہو اگر پہاڑ گھر سیکڑوں ہی کر دیئے اکدم میں بس اجاڑ جس مارکے میں پاؤں دیئے میں نے اپنے گاڑ دیکھا پہاڑ بھی تو لیا بس وہیں اکھاڑ مبھوت بھوت بھی میری ضربت سے رہتے ہیں ساونت مجھ کو سانی فرید کہتے ہیں افواجے میرے شام سے اے حر یہ انحراف تقدیر تیری ہو گئی اب تُس سے برخلاف کس درجہ کی دراز رجز میں زبان الاف کھشنے دے میرے میان سے شمشیر سر شگاف تھوکے نہ لہو گر تو یلے شام پھر نہیں سالم زبان ہوں مو میں تو سمسام پھر نہیں بپھرا یہ سن کے ناصر شاہ فلک مقام کونی تکاستین کو چڑھا کر کیا کلام اج پہ زبان کو روک دریدہ دہن لگام سمسام ہیں تو کھائے گا مو پر میری حسام سمسام ہیں تو کھائے گا مو پر میری حسام آتی ہے بو اے کبر دہانے رضیل سے مختص ہے کبریائی تو رب جلیل سے درود بھیج دے محمد والے محمد ملائزہ اوبن بزدل شغال بازیاں زیغم کے سامنے بزدل شغال بازیاں زیغم کے سامنے چمکا سحابی نیر آزم کے سامنے مکاریاں یہ عیسی مریم کے سامنے اور شیطنت یہ حضرت آدم کے سامنے سمسام نام رکھ کے ستمگر غبی ہوا دعوائے کذب سے بھی ہکوئی نبی ہوا ملائزہ ہوئے خارسکہ عورت ہے ملائزہ ہوئے باتے یہ بند ملائزہ ہوئے باتے یہ بند ملائزہ ہوئے باتے ہیں پایا ہے ہارے دشت نے کب گل کا مرتبہ حاصل نہ ہوگا زاق کو بلبل کا مرتبہ عفضو ہیں ہر سے زر سے تبکل کا مرتبہ خچر کبھی نہ پائے گا دلدل کا مرتبہ خچر کبھی نہ پائے گا دلدل کا مرتبہ تو بوئے بد ہے میں جمن کی شمیم ہوں جادو کا ساتھ تو میں اسائے کلیم ہوں ملائزہ ہوئے درود بھیج دے محمد والے محمد پہ ملائزہ ہوئے درود بھیج دے محمد والے محمد پہ پایا ہے ہارے دشت نے کب گل کا مرتبہ حاصل نہ ہوگا زاق کو بلبل کا مرتبہ عفضو ہیں ہر سے زر سے تبکل کا مرتبہ خچر کبھی نہ پائے گا دلدل کا مرتبہ تو بوئے بد ہے میں چمن کی شمیم ہوں جادو کا ساتھ تو میں اسائے کلیم ہوں گھر سیکڑوں ہی کر دیئے ہیں تو نے گھر اجاڑ لے تیرے قصر تن میں بھی پیدا ہوا بگاڑ لے تیرے قصر تن میں بھی پیدا ہوا بگاڑ قدرت خدا کی دو ضربت سے ہوا پہاڑ اب دیر کیا ہے تھاٹ بدل نعزہ اپنے گاڑ پیاری ہے جان پیاری ہے جان تو جائے اما بد زبان لے افریت ہے تو مجھ کو سلیمان جان لے فقرِ رجس کے یہ نہیں بےہودہ ہے یہ بڑ تیغے زبان کو سنگ پا گزرا دہن رگڑ تیغے زبان کو سنگ پا گزرا دہن رگڑ بولا بڑے نبول نہچے سوا اکار خاموش ور نہ جائے گا چہرہ ابھی بگڑ بپھرا اگر ہزبر تو ٹوکا نہ جائے گا ایک وار میری تیخ کا روکا نہ جائے گا مو چھوٹا اور بات بڑی ہے بد زبان مو چھوٹا اور بات بڑی ہے بد گمان خیر اب سنہ سے چھے دوں گا میں بھی تیری زبان یہ سن کے یہ سن کے آگ ہو گیا جل کر وہ پہلوان گلہن کی طرح مو سے نکلنے لگا دھوا گلہن کی طرح مو سے نکلنے لگا دھوا جوشِ غزب سے تن کی لگیں ساری تن گئیں جوشِ غزب سے تن کی لگیں ساری تن گئیں آنکھیں ہوئیں یہ لال کہ انگارہ بن گئیں پہلے اٹھا کے ہاتھ میں ایک گرزے گاؤ سار مارا ہرے جری پا ہوا سخت شرم سار سملہ فرس پا ہرے جری ہو کے ہوش یار آیا قریبِ فرق جو گرزے جفا شیار چھینہ امود زور سے پہنچا مڑوڑ کے سرکایا پیچھے پاؤں کو ہاتھ اس کا چھوڑ کے بولا دلے بولا دلے اس یلے شامی کو گھور کر گر دیکھنے نہ ہوتے وغامی تیرے ہنر تیرے ہی گرز سے میں تیرا توڑ دے تسر پھر گرز کو اچھال کے مارا جو اکتبر فوراں دوپا رہو کے امود لہی گیرا البرز کا پہا بروے زمین گیرا دیکھیں جو اس نے تابو توانے ہرے جری یاد آئی موت بھول گیا ساری خود سری دل میں ہواے گرم حرارت جو تھی بھری کھینچی کمر سے تے بس شان سفدری پھر تو نہ سیفے ہر کو بھی ایک آن کل پڑی کاتھی سے مثل برک طلب کر نکل پڑی کلوار کا جووار وہ بے پیر کرتا تھا تہسین کی بڑھ کے شمرے لیں داد دیتا تھا خور کرتا تھا جووار جھجکتا تھا بے ہیا اکبر بگارتے تھے کہ شاباز مرحبا دادے کمال دادے کمال آواز آواز آفری آواز آفری کی علمدار دیتے تھے دادے کمال آواز آفری کلوار کا جووار درود بھیج دے محمد والے محمد کی محمد والے محمد والے محمد ہرکے قریب آتا تھا جب وہ ادو دین فرماتے تھے یہ حضرت ابباس محجبین حشیار اے حضبر شکار آ گیا قریم حشیار اے حضبر شکار آ گیا قریم جانے نہ پائے قابو سے اب بچ کے یہ لئیں جانے نہ پائے قابو سے بچ کے یہ اب لئیں ہے عزت پہ وقت اب نہیں فرصت کے دینے کا موقع یہی ہے موزی کے بس مار لینے کا یہ سن کے حر دکھانے لگا جنگ کا ہرا مخفی لگائی چھوٹ کبھی گاہ ظاہرا وہ ہاتھ کی صفائی وہ شمشیر نہ دیرا پالت کا وار سر پہ تھا لفلت جکی ذرا خالی گئی نہ ہول کوئی اور نہ سر کی چھوٹ روکا تماشا اس نے تمہاری کمر کی چھوٹ کچھ تیخ سے ضرر نہ دلاور کو چھب ہوا جھنجلا کے وار نیزے نیزے کا بزدل نے پھر کیا دو ہو کے وہ بھی ایک ہی ضربت میں گر پڑا برچہ ادھر سے ہر 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 جری تان کر بڑھا پھر تو نہ فرق کچھ بھی سنان دہا میں تھا نیزے کا پھل درید دہن کی زبا میں تھا سنان درود بھیج دے محمد والمحمد شقی کے سر کے ساتھ اب کیا ہوا ہے ملاحظہ ہو درود بھیج دے محمد والمحمد پھیکا جو سر تو پیش شبیہ نبی گیرا پھیکا جو سر پیش شبیہ نبی گیرا ٹھوکر لگائی رکش نے اکبر کے مربلا بس گیند کی طرح سے لڑکتا وہ سر چلا بس گیند کی طرح سے لڑکتا وہ سر چلا اب باس کے فرس نے اسی دم کچل دیا اب باس کے فرس نے گھسی دم کچل دیا یہاں تاک میں سمند حریزی شعور تھا یہاں تاک میں سمند حریزی شعور تھا ماری جو ٹاپ فرق نجیس چور چور تھا افضائی فرما رہے ہیں ایک دروت کے ساتھ ماری جو ٹاپ فرق نجیس چور چور تھا ایک غل اٹھا کہ آج یہ دیکھی وہاں نہیں نازل ہوئی شقی پفلک سے بلا نہیں کب دیکھی ایسی ضرب کسی نے بلا نہیں دیکھو ادائے مرگ نہیں ہیں قضا نہیں سب فوج کہتی تھی کہ دلیروں کے ہیں یہ کھیل اور نے کہا پکار کے شیروں کے ہیں یہ کھیل جا کر یہ ابن ساتھ کو کوئی خبر سنائے جو ہر وغا کے کچھ بھی نسم سامنے دکھائے یوں اپنی آبرو نہ کوئی تیغ زن گمائے اگلا ہے کس نے موسے لہو آ کے دیکھ جائے خواری شقی کی اجب کے یہ کیف سے ہوئی سنسام کی شکست میری سیف سے ہوئی فرما کہ یہ راد یا خازین راہ بار اس بز دلے پہ جان کی دہشت ہوئی سوار نزدیک تھا کہ شیر دلاور کہو شکار ہاں ہاں کشور کر کے بڑھے سب زبون شیار بل بل اب روحوں پہ پڑھ گئے چھتون بدل گئی روکی جو راہ فوس تلوار چل گئی سر سر سیک اڑھوں اڑھائے جدھر سر سری چلی حالی کیے پرے جو غضب میں بھری چلی کاتے گلے گناہ سے لیکن بری چلی کاتے گلے گناہ سے لیکن بری چلی تھی قتل پر تلی ہوئی مو پاک صاف تھا اس برق دم کو خون عدو کا معاف تھا معاف تھا اٹھ اٹھ گر رہی تھی جو شمشیر خوش غلاف جن خوف جان سے کان پر رہے تھے میان قاف جس دم جس دم گلے کو کارت تھی تیگ سر شگاف کہتی تھی روح تن سے نکل کر خطا معاف کہتی تھی روح تن سے نکل کر خطا معاف اے تیغ تیز لائک امن پناہ مجرم یہی شقیطہ پا میں بے گناہ ہوں کرتی کرتی تھی وہ چمک اشارے یہ بار بار پھل باغیوں خوشی سے کرو میرا زہر مار نابے نہیں یہ لہرے ہیں افعی کی آشکار چڑ جائے میرا زہر تو ممکن نہیں اتار خول آکھو موزیوں کے ہیں چاٹے ہوئے میرے پانی بھی مانگتے نہیں کاتے ہوئے میرے دم جنگ آشکار کھوئے یہ خوف جانے چلن آن بان کے بھاگا پدر پسر کو حریف اپنا جان کے آفت کا بزدلوں میں ہوا تحلقہ بپا نا ہوش نا حواس کسی کے رہے بجا دشتے وغا میں گوشے امن و امان تھا جاتے تھے جس طرف کو دکاتی تھی مو قضا ہر شخص اپنی موت کو پاتا تھا ہر جگہ لشکر میں ہر ہی ہر نظر آتا تھا ہر جگہ لاشوں سے بند تھا جو ہر ایک ماں کا رہ گزر بھاگے سب اس طرف تھا جدھر خیمہ اے عمر گرنے لگے الہچ کے قناتوں میں اہل شر گھبرا کے باہر آ گیا خیمے سے بچ سیر برپا پردھیان بھی کسی نے نغددار کا کیا پامال خیمہ اپنے ہی سردار کا کیا یوں بدحواس بھاگ رہے تھے زبو خسال جیسے گریز خوف اسس سے کرے شکار حیران جہاں کھڑا تھا بینے سادے بدمعال پہنچا اڑا کے ہربی وہیں پہنچا اڑا کے ہربی وہیں رکش بے مثال نزدیک تھا کہ کاتل سر کی نہ خواہ کا پھر ہو گیا حجوم سرانے سپاہ کا رب میں نے ہاں سے اب دیا افسوس بر نہ آئی دلے ہر کی آرزو گرد آ گیا دلیر کے سب لشکرے عدو ہر سمت سے لگانے لگے تیر کی نجو غربال جسم ہو گیا بہنے لگال ہوں کھا کھا کے زخم تیغوں سے مجبور ہو گیا گہرے جراحتوں سے بدنچور ہو گیا دیکھا جری نے پشت پلش کر سبا پڑا مجروح شیر غول پہرنوں کے جا پڑا پہلے سے بھی یہ مار کا ہی ہی سوا پڑا رخ پر تبر تو حلق پتیرے غذا پڑا پہنچا جدر جھپٹ کے جری نیزے چل گئے پھل پشت سے سی نانوں کے باہر نکل گئے وا حسرتہ سمند سے وہ پاک بین گرا پہلو پہ نیزہ کھا کے بروے زمین گرا غل پڑ گیا کہ عاشق شاہ مبین گرا انگشتر بقار و شرف کا نگین گرا غازی جہاں میں لڑکے بڑا کام کر گیا صدق امام دین پہ ہوا نام کر گیا رتبے یہ عمر بھر کے کبھی اس کو ملے نہ تھے اس طرح جلد غنچہ ارمہ کھلے نہ تھے یوں پہلے سبر و شکر کے حاصل سلے نہ تھے دو دن کی بھوک پیاس کے لپا گلے نہ تھے حائل کوئی رضا کے نرستے سے شہ ہوئی اللہ جلد کیا رہ تسلیم تے ہوئی بہٹے یہ کہہ کے بالی پا ہرکے امام پاک زانو پسر کو رکھ لیا دامن زانو پسر کو رکھ لیا دامن سے جھاڑی خاک شانہ ہلا کے بولے باواز دردناک وہ حسرتہ کہ میرے لیے تو ہوا حلاق رتبہ تیرا بوزر و سلمہ سے کم نہیں اب تو مجھے برادر زیشاں سے کم نہیں رونے لگے حسین پا فرما کے زار زار وہ نیم جا بھی ہو گیا اتنے میں ہوشیار تکیا ملا جو زانوے شاہ فلق وقار پہنچا عروج عرش تلک فرق افتخار پر اٹھ سکا نا شاہ کی تعظیم کے لیے ماتھے پہات رکھ لیا تسلیم کے لیے مجروع دونوں ہاتھوں کو پھر جوڑ کر کہا یہ آتفت غلام پا روحی لکل فدا زانوے نور حق پہے سر مستخاق کا اب جس قدر کہ ناس کروں ہے مجھے روا پایا وقار تور کا اس قیر خواہ نے زرے کو آفتاب کیا مہر شاہ نے زرے کو آفتاب کیا شہر مہر شاہ نے فرمایا شہ نے ہر سے یہ بات چشم اشک بار ہاں غم میں تیرے روتی ہے ماں میری زار زار خوش تجھ سے پنجتن ہے تو راضی ہے کردگار نکلے ہیں خل سے میرے عرب نکلے ہیں خل سے یہ میرے سب بزرگوار اب ان کے ساتھ چشمے کوسر پجائیو بابا کو یاد پیاس ہماری دلائیو یہ سن کے بے قرار ہوا ہرے نامور تڑپا بسانے ماہیے بے آب خات پر آسار نظہ ہو گئے رخ پر بھی جل وگر آنکھیں پھرا دیں پائے شہدی پر رکھ کے سر تھر آیا جسم چہرے کی رنگت بدل گئی ہچکی کے ساتھ روح بدن کی نکل گئی ہچکی کے ساتھ روح بدن کی نکل گئی